موسیقی 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 پہلے کا زمانہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو محلائیں ہوا کرتی تھیں ان کو صرف گھر کے کام کا آج کے لیے باندھ کے رکھ دیا جاتا تھا بٹ آج کے سمجھ میں جو محلائیں ہیں وہ ایکوالی پارٹنر ہیں ایکوالی ہر چیز میں شیئر کرتی ہیں اور ایکوالی ہی ان کا کندھے سے کندھے ملا کے انسانوں سے چلتی ہیں آدمیوں سے چلتی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آج کے جوان میں دونوں جب میل اور فیمل دونوں جب ورکنگ ہوتے ہیں تو اس میں دونوں کی ایگوز بہت کلیش کرتے ہیں تو ایسے ایسے ٹائم میں ہوتا کیا ہے کہ پہلے کی جو محلائیں تھیں جو دب کے چپ رہ جاتی تھیں آج کی محلائیں چپ نہیں رہتی ہیں تو گھرلو ہنسا کے جو جو ہوتے ہیں وہ ہاں پورش بھی ہوتے ہیں اور محلائیں دونوں بھی ہوتے ہیں تو کیا پورش اس آدھینیم کے تحت ایکٹ کے تحت اپنی شکایت کر سکتا ہے یا پھر اس کے لیے صرف محلائوں کو ہی ادھکار ہے نہیں نہیں محلاؤں کو نہیں پورش بھی اپنی چاہیں تو شکایت درست کرا سکتے ہیں کہ بھائی ان کی وائف ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی ان کے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی ان کے کام میں دکھل دے رہی ہیں تو پورش بھی جا کے کسی تھانے میں سمبری دھانے میں ایک سادھارن سی اپلیکیشن بھی دے دیں گے تو بھی اس سے ان کا کام چل سکتا ہے پورش کا بھی اس کی اور بھی تمام ہم باریکوں کو سمجھنے کا پریاس کریں گے ساتھ ساتھ ہم اپنے درشکوں سے بھی بار بار اپی کرتے بیچ میں چلتے ہیں تاکہ اگر ان کے سامنے بھی کسی بھی طرح کی کوئی قانونی سمسیا ہے تو وہ ہمارے اس کارکرم کے مادہم سے ہم سے سمبر کر پائیں اور ہم بھی ان کے سوالوں کا واجب طریقے سے اتر پہنچا پائیں کہ قانونی طور پر ان کے سامنے کیا کچھ راستہ بستا ہے اور جو دو نمبر فلیش ہو رہے ہیں ان دونوں میں سے کسی بھی نمبر پر کال کر کے آپ ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ بند سکتے ہیں اور درشکوں کے جوڑنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اترہ کھین سے پہلے درشک ویکاز ہی ہمارے ساتھ ہیں سواغت ہے آپ کا کیا پریشانی ویکاز جی سوال کیجئے 1989 میں آپسی سہمتی سے تین پچھوں میں بٹوارہ کا ڈکری پرات کیا گیا اب ایک پکچکار کے پتروں پچھری دورا پنا اپنے حصے کی ماں کے لیے 2010 میں ایک کیس کر دیا اس وقت یہ کہہ کر کہ اس وقت ہم نوالک تھے اور میری ماں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا جبکہ اس کی ماں 2010 والے کیس میں دیفرندنٹ ہے کیا اس مقدمے میں ریشٹ ڈیوٹی کیٹا نہیں لگ سکتا اپیل بھی نہیں کی گئی ہے چلے آپ ہمارے ساتھ بلکل بنے رہے منیوشا کپیل جی کیا اپائے نہیں بتائیں گے ان کے پاس کوئی وکلپ بستا ہے کانوری طور پر ان کی بات صحیح طرح سے صاف سنائیں نہیں پڑ پائی پریز اس کو ریپیکٹ کر دیجئے ایک بار ان کا کہنا ہے کہ پروپرٹی ویوات کا معاملہ تھا تین لوگوں کے بیٹ میں حصے داری تھی اس کی ڈکری بھی ہو چکے تھی لیکن اس کے بعد سال 2010 میں ایک کیس فائل کیا جاتا ہے جس میں یہ ترکی دیا جاتا ہے کہ جس وقت یہ بٹوارہ ہوا تھا تو وہ نابالک تھے اور ان کی ماں نے اس طرح کے بٹوارے کوئی رضا مندی نہیں دی تھی تو کیا اتنے وقت کے بعد کوئی کلیم کر سکتا ہے جی اگر یہ اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ مائنر تھے اس ٹائم پہ اور ان کے لیگل ہی آ رہے ان کے ریپریزنٹیٹیو ان کی ماں ہیں کیونکہ یہ مائنر ہیں تو یہ کسی بھی طرح کے کانٹریکٹ میں نہیں آ سکتے یا کسی طرح کا کوئی لیگل رائٹنگ کا نہیں ہو سکتا جاتا ہے تو ان کی طرف سے ان کی ماں ہی کریں گی اب ان کی ماں کا کہنا ہے کہ جو پریواری سمجھاتا ہوا ہے جو family settlement ہوا ہے وہ میری سہمت ہی ہم نے نہیں دی تھی اب یہ ہے کہ جو family settlement ہوا ہے وہ in writing ہے یا oral ہے یا گھر میں جیسے ہو جاتا ہے اس طرح کا ہے پریواری یا in writing اگر in writing ہے تو یہ پھر چیک کیا جائے گا کہ ان کی ماں کی سہمت ہی کسی طرح سے نہیں تھی یہ کیسے proof کر پائیں گے تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کستگیں والد ہے ہے odcبح کوٹ چلو اسکی معارض ہیں اب یہ کہہ رہا ہے میکی سانس نہیں ہے کہ میری انگوٹھا نہیں ہے اس کو علیہ دے یہ اسیکلاثے یہ اپیل کر سکتے ہیں شلے بلکل وکاس جی امید کرتے ہیں آپ کا جو پرشن تھا اس کا واجب اتر آپ تک ضرور پہنچا ہوگا ساتھی آپ کے ایسے پورے ویواد سے سمبند ہے ایسے پورے پرکرن سے سمبند ہے دستہ بھی جو کی ایک اپرتی اگر آپ ہم تک پہنچا دیتے ہیں تو اس کا پریوکشن کرنے کے بعد اور کیا بہتر وکلپ آپ کے لیے ہو سکتا ہے اس کا جواب بھی ہم آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے فیلال جو منجوشہ کپیل جی نے آپ کو راستہ بتا ہے کہ آپ اسے اپر عدالت میں جا کر اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں آویدن کر سکتے ہیں تو یہ وکلپ آپ کے لیے فیلحال کھلا ہوا ہے ہم اپنے درشکوں سے بھی بار بار اپیلی سے لے کرتے ہیں کیونکہ جانکاری کیا بھاپ کے چلتے ہیں ایک بڑا حصہ ہوتا ہے جو انصاف کی دہلیج سے دور رہ جاتا ہے آج ہم بات ڈومیسٹک وائلنس یعنی کی گھریلو ہنسا کی کر رہے ہیں اسے سمبندیت کیا قانونی پرابدھان ہے انباب سنگھ جی اکثر لوگوں کو جی بات کی جانکاری نہیں ہوتی کہ اگر کسی کو پرتاڑت کیا جاتا ہے چار دیواری کے بیتر تو وہ کہاں جائے کہاں کمپلین کرے پولیس کے پاس پہنچتے ہیں تو اگر پولیس کے پاس فریاد نہیں سنی جاتی تو انہیں لگتا ہے کہ ان کے لیے انصاف کے درباتے بند ہو گئے تو کیسے عدالت کے مادہم چاہے کہ گھریلو ہنسا اگر پولیس کے پاس جاتے ہیں پولیس بھی اس محلہ کی یا کسی کی بات نہیں سنتی ہے تو جو پیڑت انسان ہے اس کے پاس ایک یہ راستہ بستہ ہے کہ وہ پہلے تو ڈی ایم یا ایس ایس پی ایس ایس پی کو جا کے ایک لکھت میں پوری اپنی پراتنہ پتر دیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا دکت ہوئی ہے کیا کیا ہوا ہے سب لکھت میں دیں اگر اس کے پاس بھی کاربائی نہیں ہوتی ہے تو وہ جو پیڑت انسان ہے وہ نیالے میں جا سکتا ہے وہ اور سیکشن ون ففٹی سکس تھری ایک سو چھپ پن تین کہتے ہیں سی آر پی سی جی جی اس میں جا کے ایک وہاں پہ اپنا کیس رہیسٹر کر آ سکتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ کیس جو ہے وہ کوٹ ایگزامین کرے گی اور کوٹ کو لگتا ہے تو وہ دائریکشن بھی دے سکتی ایف آئی آر لاؤچ کرنے کے لیے تو یہ ہے سولیوشن اس بات کا چوہلے بلکل ایک اور درشک ہمارے ساتھ سانت جی جڑ گئے ہیں ہر دو اسے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا کیا پریشانی ہے سوال کیجئے جی اپنا سوال کیجئے سانت جی اپنا سوال کیجئے کیا پریشانی ہے سر ہم ساتھ بھائی لوگ ہیں جی اور ہمارے پتا جی کے پاس چھوڑی روڈ پر جمین ہے تو وہ جمین وہ دو بھائیوں کے نام دینا چاہیتے ہیں تو کیا سر ہم یہ جانکاری چاہیتے ہیں کہ باقی اور بھائی اس کی حصے دار نہیں بن سکتے منجوشہ کپل جی کیا باقی کے بچے پات بھائی اپنی حصے داری کو لے کر کلیم کر سکتے ہیں دیکھئے اب سب سے پہلی بات جو ان کا کہنا ہے ان کے پتا یہ ساتھ بھائی ہیں اچار بھائی جو بتا رہے اور ان کے پتا جی صرف دو کو پروپرٹی دینا چاہتے ہیں تو باقی لوگ یہ چاہ رہے کیا میرا حصہ نہیں ہے اس میں اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے جو پروپرٹی ہیں وہ ان کے پتا جی نے اپنے خود کے پیسوں سے کھری دی ہے ایک بہت سرال 때문 بھاشہ میں ہم بتا رہے کہ کیا جو پروپرٹی شاخت ہے وہ ان کے پتا جی کی خود کی کھری دی ہوئی ہے اگر ان کے پتا جی کھد کی پروپرٹی ہیں تو اس میں یہ سارے بھائی کلیم کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ صرف یہی ان کے دیکھنے کی بات ہے یہی سے بگدم کلیر ہو جائے گا کہ ان کے پتا جی نے وہ پروپرٹی اپنی کمائی سے کھری دی ہے یا ان کے دادا پر دادا کیے اگر دادا پر دادا کیے تو سارے بھائی کلیم کریں گے جو آپ کا سوال تھا اس کا بھاجے بطر آپ تک ضرور پہنچا ہوگا جو منجوشہ کپل جی کی طرف سے بھی آپ کو جواب دیا گیا کہ اگر پرکھوں کی سمپتی ہے تو آپ اس پر کلیم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پتا کے دورہ آرجت کی گئی سمپتی ہے تو یہ ان کی اکشاہ پر نربھر کرتا ہے کہ وہ اپنی پروپرٹی کسوی ایک کو دینا چاہتے ہیں یا سب میں باتنا چاہتے ہیں دراصل جانکاری کے ابحاف کے چلتے ہیں کہ بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے جو انصاف کی دہلیز تک پہنچ نہیں پاتا ہے اور اس ابحاف کو دور کرنے کے مقصد سے روزانہ ہم اپنی خاص پیشکش لیگل ہیلپ لائن کے مادم سے آپ کے بیٹ میں موجود رہتے ہیں فون لائنز لگاتا ہے آپ کی ٹیلیویزن سکرین پر ہیں اگر کسی بھی طرح کی کوئی قانونی ارچن ہے تو آپ بے دھڑک ہمارے ساتھ اس کارکرم کا حصہ بن سکتے ہیں حالانکہ ویشہ ہمارا آج کا گھریلوی ہنسا سے جڑا ہوا ہے کوئی پیڑت ویکتی ہے جی تو وہ ہاں اسے خود اپنے لئے انصاف کی لالائی رڑنے ہوتی ہے یا گھریلوی ہنسا کے معاملے میں کوئی بھی جانکار ہو کوئی رشتہ دار ہو کوئی دوست تیار ہو وہ بھی شکایت دش کرا سکتا ہے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی ہنسا ہوتی ہے جی اگر پیڑت محیلہ جو ہے یا پیڑت انسان جو ہے وہ چاہے تو خود بھی کرا سکتی ہے اگر وہ خود میں سکشم ہے اگر سکشم نہیں ہے اسے کسی بات کا ڈر ہے کسی چیز کا سماج کا ڈر ہے تو وہ جو اس کے ریلیٹیوز ہیں اس کے جاننے والے ہیں وہ بھی ان کے بحاف میں دومیسٹک والینس ایکٹ میں ایسا پرابدھان دیا ہوا ہے کہ اگر وہ خود پیڑت انسان جا کے نہیں کرانا چاہتی ہے کیس درچ تو اس کا ریلیٹیو یا اس کے جاننے والے کوئی بھی اس کے بحاف پر جا کے کیس درچ کرا سکتے ہیں منجو شاہ کپیل جی اکثر اس بات کو لے کر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ گھریلو ہنسا کے معاملے میں زیادہ تر اس کا درپیوک کے معاملے بھی سامنے آتے تھے اور اس بات کے پرمان بھی ملتے ہیں کوٹ کے مادم سے کہ جب عدالتیں اس نشکرش پر پہنچتی ہیں کہ آپسی منموٹاپ کے چلتے جانبوچ کر کسی کو فسائے گیا اس ایکٹ کا درپیوک کوئی ویکتی نہ کر پائے اس کو لے کر کیا کچھ پرابدھان نظر آتے ہیں اور کیا جیسے پہلے ڈومیسٹک وائلنس کے معاملوں میں اکثر یاروپ لگتے تھے کہ جانبوچ کر کسی کو نردوش کو فسا دیا گیا ہے اس سے بچاپ کو لے کر اب کیا کچھ پریورتن آیا ہے دیکھیں ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں اچھا روبرا دونوں پرباو ہر ایک کے ہوتے ہیں ویسے ہی کچھ سیکشن سائی پی سی کے بھی ہے گھریلو انسا کا بھی ایسا ہی اسپیکٹ ہے کہ یہ بات سہیے دو اپیوگ بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا اور اس کو آپ بتا دیں اگر یہ چیز ہے گھریلو انسا سے ریلیٹیو جو معاملے ہوتے ہیں یہ کوٹ کے سامنے آتے ہیں تو کوٹ جوتے بہت ساوڈھانی سے ان کو دیکھتی ہے وہ بات صحیح ہے کہ پرابہ فیسائی ہوتا ہے کہ بھائی مہلا نے کوئی پیڈیشن فائل کی ہے کوئی کمپلین فائل کی ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے اس نے اپنی کمپلین میں ایسا کچھ کہا کہ اس کے ساتھ ایسا ایسا دکت ہے کوٹ میں آنے جانے میں دکت آتی ہے پیسوں کی دکت ہے تو ایک انٹرم ریلیف اس کو دیتی ہے کہ کچھ انٹرم مینٹیننس کے لیے بات کرتی ہے لیکن جب فائنل کی بات آتی ہے کوٹ سب کے اسٹیٹمنٹس لیتی ہے ان کو بہت دھیان سے اگزامن کرتی ہے ساری باتوں کو جو کمپلین نے کہی ہے یا جو جس کے اوپر آروپ لگے اس نے آکے کوٹ میں جو کہا ہے اس میں ڈیفینس میں جو اپنے کہا ہے ان باتوں کو بہت گمبیرتہ سے دیکھتی کیونکہ کوٹ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ ہر ایک کے دو پہلوں ہیں اچھا اور برا تو بہت گمبیرتہ سے ان کو اگزامن کرتی ہے اس کے بات دیکھتی کیا یہ صحیح ہے اور آپ کو بتا دیں کوٹ یہاں تک پہل کرتی ہے کہ کوئی کیس فائل ہوا فائنل ڈیسیزن لور کوٹ سے ہو گیا اس کی اپیل ہوئی اپیلٹ کوٹ میں کوٹ پھر دونوں پارٹی کو جبکہ کوٹ میں دونوں پارٹی کو ٹرائل کوٹ میں بلایا جا سکتا ہے لیکن اپیلٹ کوٹ میں چکی ایک مقدمہ نکل چکا سب اگزامن ہو چکے اب اس کے بعد ایک فائنل ڈیسیزن ہو جاتا ہے اب چیلنج ہوا فائنل ڈیسیزن جب چیلنج ہوتا ہے تب کوٹ اتنا زیادہ ان چیزوں کو لے کے اپیر ہے پارٹیز کو اپیر کراتی ہے سمبن کرتی ہے بلاتی ہے دونوں پارٹیز سے خود سامنے بات کرتی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہے دونوں کی باتوں سے کہ کیا استثیتی صحیح ہے کیا غلط ہے اور کوٹ کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے اور وکیلوں کی بھی کوشش یہ رہتی ہے کہ پریوان ٹوٹنے نہ پائے یا کسی کو کوئی دکت ہے مین موٹیو ہے کسی کو ریلیف دلانا اس کی سمسیہ دور ہونی چاہیے نہ کی کسی کو پنش کرنا سجا دینے سے کسی کی سمسیہ دور نہیں ہوا کرتی تو اس لیے کوٹ پوری طرح سے پارٹیز کو بلاتی ہے یعنی کہ عدالت بھی ساکشوں اور پرمان کے مادہم سے اور آپ سے بہتشیت کے مادہم سے کیونکہ جب بیان درچ کرا جاتے ہیں اس کے آدھار پر اس بات کا آقلن کرتی ہے کہ کس کی بات میں ستتہ ہے اس حساب سے عدالت کا نرنے بھی آتا ہے ایک اور درشق دلی سے سپنا جی ہمارا ساتھ سواگت ہے آپ کا سپنا جی کیا پریشانی ہے سوال کیجئے میں نے آپ سے ایک بار پہلے بھی پوچھا تھا میں نے یہ پوچھا کہ سر میری وومن سیل سے نا میری ایپ پی آر مصد تھانے میں آ چکی ہے اور سر یہاں بھی میرا سال ہونے والا ہے آئی او نے ساری انویسٹیگیشن کر لیا ہے وہ جب ہم کبھی جاتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں ابھی کتنا ٹائم لگے گا تو وہ کہہ رہی ہیں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو فور نائنٹی ایٹ میری ریجسٹر ہوئی ہوئی ہے کہ کتنے ٹائم تک ہماری جو ہے کہ کوٹ میں اس کا چلان چلا جائے سپنے جی آپ بنی رہے ہیں ہمارے ساتھ انویسٹیگی کیا جواب دیں گے ان کا تھوڑا کوشن ابھی کلیئر نہیں تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے فور نائنٹی ایٹ کے تحت ایف آئی آر درج کرائی تھی لیکن جو آئی او تھے اس کیس کے تقریباً ایک سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود آگے تک کاروائی نہیں بڑھ پا رہی ہے تو یہ جاننا چاہتی ہیں کہ آخر کتنا ٹائم باؤنڈ اس طرح کے کیسز کو لے کر ہوتا ہے اور اگر کہیں جات پہ کچھ گلبل ہو رہی ہے یا سنوائی نہیں ہو رہی ہے ڈیلے ہو رہا ہے تو ان کے پاس کیا وکل ان سب کیسز میں جہاں ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چارٹشیٹ جو ہے تین مہینے کے اندر فائل کرنی ہوتی ہے اگر ف آئی آر لوج ہو جاتی ہے تو اس کے تین مہینے کے اندر چارٹشیٹ فائل کرنی ہوتی ہے اگر اس کے بعد بھی چارٹشیٹ نہیں فائل ہو رہی ہوتی اور ایز ایٹیز ہی ان کا رہتا ہے کہ اس پہ کوئی سولیوشن نہیں نکل پا رہا ہے ان کے فائر کا تو جو یہ لوگ چاہیں تو پھر ہائی کوٹ آ سکتے ہیں ہائی کوٹ کے اندر ایک ریمیڈی ہوتی ہے کہ جس میں پھر ان کا جو ہے کوک ڈسپوزل کے لیے مطلب کی اس پہ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہائی کوٹ میں یہاں اپنی ریٹ پیٹیشن میں آپ فائل کر دیں اور اس پہ کہیں ہے کہ بھائی اس میں سہی سے جانچ نہیں ہو رہی اس میں آئیو جو ہے مدد نہیں کر رہے ہماری تو کوٹ ان سب چیزوں کو گمیرتہ سے لیتے ہوئے آئیو کو یا اس کنسرن تھانے کو آدیش دیتی ہے کہ بھائی ان کا جلدی جلدی ان کا میٹر سلجھایا جائے اور آگے اس میں چارشیٹ فائل دی جائے چلے بلکل سپنا جی امید کرتے ہیں آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی آپ اس سے کارکرم کے مادہم سے سمپر کر چکی ہیں تو جو طریقہ آپ کو انواف سنگھ جی کی طرف سے ابھی بتائے گیا وہ طریقہ وہ راستہ آپ اپنا یہ نشت طور پر جو آپ کی پریشانی اس سے آپ کو چھوٹکارا ضرور ملے گا اس طرح کے ماملوں میں منجوشا کپل جی پریوار نیالے کی بھومکہ کس طرح کی ہو جاتے خاص طور پر ڈومیسٹک وائلنس کا آج جو ہم ذکر بھی کر رہے ہیں اس میں کتنی بڑی بھومکہ ہوتی ہے دیکھیں پروارک نیالے میں ایک صحیح بات تو دیکھی جائے پروارک نیالے میں ایک اپنی بات کو رکھنے کے لیے کسی لیگل ریپرزنٹیٹیو کی ضرورت ہوتی ہے ادھروائز پارٹیز ہی اپنے آپ میں سفیشنٹ ہوتی ہیں کہ اپنی بات کو کوٹ کے سامنے کہہ پائیں اب بات آتی ہے پروارک نیالے کی بھومکہ تو پروارک نیالے کے لیے ایک اکدام صاف گھریلو انسا ادنیم ہو یا کوئی بھی ایسا ادنیم ہو اس میں ایک دم صاف یہ بات کہی گئی ہے کہ پریوار کوئی ٹوٹنے نہ پائے اسی لیے کیا ہوتا ہے جب آپ پیٹیشن کو فائل کرتے ہیں فیملی ڈیسپوٹ کوئی ہوتا ہے آپ نے فائل کیا یا کوئی اس طرح کا لیڈکیشن جو ہزمن وائف کے لیش میں ہوتا ہے اگر اس کا آپ فائل کرتے ہیں تو چھے مہینے بعد کی ڈیٹ لگتی ہے وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی نے ایک دم تیش میں آ کر کے یہ مقدمہ درج کر آیا ہو یا آپ اس میں کوئی بات ہو گئی یا لوگوں کی انٹرفیر سے آدمی ایک طرفہ ڈیسیزن لینے لگتا ہے تو تب کورٹ اس میں چھے مینے کی شاید اس بیچ میں ان دونوں کے بیچ میں اسی طرح سے ماملہ سلط جائے اور یہ ایک پریوار ٹوٹنے سے بچ جائے اس کے علاوہ کورٹ بھی ایفرٹس کرتی ہے کہ میڈییشن کراتی ہے میڈیشن آپ کا ڈسٹی کورٹ میں بھی ہوتا ہے ہائی کورٹس میں بھی جب اس طرح کی فیملی ڈسٹیوٹس آتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہوتا ہے میڈیشنز میں میڈییٹر ہوتے ہیں جو دونوں پکشوں کی بات کو سنتے ہیں اور انہی سے سہمت ہی دلواتے ہیں ان کے کنفیوزن جتنے ہوتے ہیں آپس کی مسنٹ انڈیسٹینڈنگ ان کو دور کراتے ہیں اور زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو یہ بات سچ ہے کہ اگر ہزبنڈ وائف کے بیچ میں تیسرا پکش چاہے وہ سسوال پکش سے زیادہ ہو اگر اس کا انٹرفیر ہے تو نشت پریوار میں درارے آتی ہیں اور وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی پروار ٹوٹنے لگتے ہیں اور جب ایک پروار ٹوٹ جاتا ہے تب پھر وہ رشتہ دار یا فیملی میمبر سی ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس لئے پروارک نیالی سچائی بھی ہے اور سچائی سے لوگوں کو پرچت ہونا بھی چاہیے اور زیادہ تعلق اس بات سے واقع بھی ہوتے ہیں رسولی صاحب ہمارے ساتھ ایک درشک جھڑ گئے ہیں رسولی صاحب ہمارے ساتھ ایک درشک جھڑ گئے ہیں رسولی صاحب ہمارے ساتھ روڑکی سے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا کیا پریشانی ہے سنگ صاحب سوال کیجئے میری پریشانی یہ ہے دو سال پہنے بانے یہاں پہ ایک لوکل بلٹر کو پیکے دیے کے دو دکھان لینے کے لیے جی اس میں مجھے دو چیک دے کے رکھے ہیں وہ چیک کو رینیو کراتے رہتا ہے پیکے دینے کے نام پہ کل دے دوں گا کل دے دوں گا کل دے دوں گا اور میرے پاس میں کچھ ہے نہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے آنو باب سیلی آپ کے آپ کے بلٹر نے ان کا جی ان کا سوال یہ ہے کہ ان کا بلٹر نے پیسہ لے کے رکھ لیا ہے اور یہ دینئر واپس نہیں کر رہے ہیں بلٹر جی ہاں تو ابھی دو ہزار سولہ میں ایک ریرہ ایکٹ آ گیا ہے اس میں انہوں نے بلٹر کو پیسہ دیا ہوگا کچھ فلیٹ بک کر آیا ہوگا یا کچھ ان نے بک کر آیا ہوگا جب سے ریرہ ایکٹ آ گیا ہے تو اس کے پاس سے کیا کر سکتے ہیں کہ ریرہ اتھارٹی بن گئی ہے کونسٹیٹ ہو گئی ہے تو یہ جائیں اس ریرہ اتھارٹی میں اپنی شکایت ہیں اس کو درش کرائیں اور ریرہ اتھارٹی میں اس کا بہتی جلد نشکارنٹ کیا جاتا ہے بہت ہی قوک اس کا سلیوشن نکالا جاتا ہے اور اگر بلڈر کی گلتی پائی جاتی ہے تو بلڈر کے اوپر پر مہینے پر منت کے حساب سے جو ہے پیلٹی لگائی جاتی ہے پھر اس کے بعد چلے بلکل آرپی سنگھ صاحب جو طریقہ آپ کو انبھر سنگھ جی کی طرف سے بتایا گیا وہ طریقہ آپ اپناتے ہیں تو نشت طور پر جو آپ کی سمسیہ ہے یہ بلڈر آپ کا پیسہ واپس نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی جو آپ پروپرٹی لینا چاہتے تھے تو وہ پروپرٹی آپ کو مل پا رہی ہے تو آپ ریرا قانون کے تحت اپنی سمسیہ کا ندان ضرور پا سکتے ہیں منجلشہ کپیل جی اکثر ڈومیسٹک ویلنس کے معاملوں میں یہ ہوتا ہے کہ مارپیٹ کی جاتی ہے پرتارت کیا جاتا ہے اور گھر سے باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے لیکن ان کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جب جو پیڑت محلہ ہے اسی چار دیواری کے بھیتر رہ رہی ہے انہی لوگوں کے بیچ میں رہ رہی ہے جہاں پر اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور اس کو اور زیادہ پرتارت کی جانے کی سمبھاب نہ ہو سکتی ہیں تو کیا گھر کی چار دیواری کے بھیتر رہ کر وہ انصاف کی لڑائی لڑ سکتی ہے اور کیا اپنے لئے سرکشہ کی گوھار بھی لگا سکتی ہیں جی گھرے لو انصاف ادھنیم جو ہے جب اس میں پیٹیشن فائل کرتے ہیں اپنا مقدمہ فائل کرتے ہیں تو سیکشن ٹویل میں ایک کلاوز یہ بھی جس میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی گھر میں رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس کہیں اور رہنے کے لئے نہیں ہم اسی گھر میں رہ کے اپنے ادھکار کے ساتھ اپنی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں اور پورٹ میں اپلیکیشن جاتی کہ مجھے اسی گھر میں رہنے کی پرمیشن دی جائے پلس جن سے اس کو خطرہ ہے ان کو آنے سے اس ایریا کو کوٹ روگ بھی دیتی ہے جیسے مالی جیسے ایک مکان ہے جس میں کہہ دیا تھا اس کمرے میں ہی رہیں گی اس کمرے میں جن سے ان کو خطرہ ہے یا جن کے اگینسٹ انہوں نے کمپلینٹ فائل کی ہے یہ لوگ اس کمرے کے آس پاس تہیں آئیں گے ان سے دوری بنا کے رکھیں گے تو یہ کنڈیشنز ہیں گھرے میں ان سے آدمیوں میں یہ کنڈیشنز دی گئی ہیں کہ اسی گھر میں رہتے ہوئے اپنے اسی چھاٹ دیواری میں انہی لوگ کے بیچ میں رہتے ہوئے کوٹ میں آ کر کے اپنی پیٹیشن کے ساتھ یہ پریئر کرنی پڑتی ہے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے جس میں کوٹ یہ آرڈر کرتی ہے یہ اسی گھر میں رہیں گے ان کو انٹری مینٹیننس ہس بینٹ بھی دے گا بلکہ یہاں تک کوٹ آرڈر کرتی ہے کہ اس روم میں ان کے ہس بینٹ ان لاؤز یا جو بھی ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے وداوٹ کوٹ پرمیشن اگر کوٹ آرڈر کر دیتی ہے اور ان کو انٹری مینٹیننس ملتا رہے گا اسی گھر میں رہتی رہیں گی چلے بلکل 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 لیکن انصاف کے لئے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے لوگوں کا جاگروک ہونا اگر آپ اپنے عدیقاروں کے پرتی اپنے قانون کے پرتی جاگروک نہیں ہیں تو آپ انصاف کے لئے پریشان بھی ہوتے ہیں آپ دردر بھٹکنے کو مجبور بھی ہوتے ہیں لیکن قانونیں جو آپ کو عدیقار دیے گئے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ کو جانکاری یہ حاصل ہے تو آپ کو نیالے کی طرف سے مدد بھی ملتی ہے اگر آپ پیسے سے کمزور ہیں تو نیشل کا آپ کی قانونی ساہتہ بھی کی جاتی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو جانکار ہونا ضروری ہے جانکاری حاصل کرنا بہت ضروری ہے بہت شکریہ انبہف سنگیو اور منجوشہ کپل جی آپ دونوں کا ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لئے اور جو کالرز ہمارے ساتھ جڑے تھے ان کے پرشنوں کا واجب اتر ان تک پہنچانے کے لئے دراصل قانون تو ہر سمسیہ کے صحیح پراروپ میں سمدھان کے لئے موجود ہوتا ہے لیکن جانکاریوں کے ابحاف کے چلتے ایک بڑا حصہ انصاف کی دہلی سے دور رہ جاتا ہے اور اسی جانکاری کے ابحاف کو دور کرنے کے لئے روزانہ ہم آپ کے بیچ موجود رہتے ہیں ہر دن ایک نئے ویشہ کے ساتھ فیلال ہمارے آج کے کارکرم میں اتنا ہی لیکن خبریں لگاتار جاری ہیں